شہزاد اکبر سب کو پتا ہے آپ مشیر اتصاب رہے آپ کی وہاں پر پاکستان میں بڑی بڑی کہانیاں ہیں کہ بڑے بڑے لوگوں کو آپ نے پکڑا پکڑوایا سارے ادارے آپ کے انڈر تھے اور بڑی بڑی کہانیاں آج وہ ساری سننی ہیں ہم نے آپ سے سب سے پہلے تو یہ کہ شہزاد اکبر کون ہے یعنی آپ کہاں سے آئے اور یہ مشیر اتصاب تو آپ بنے لوگوں نے ابھی دیکھا اس سے پہلے کیا کر رہے تھے امام خان تک کیسے آئے کیا واسطہ تھا سیاست تک کیسے پہنچتا دیکھیں سیاست دان تو میں اپنے آپ کو آج بھی تصور نہیں کرتا میں بسیکلی ایک ورکنگ پروفیشنل تھا پاکستان میں میرا پنڈی زلے سے تعلق ہے گجر خان کی میری پیدائش ہے لیکن سکولنگ ساری میری اپٹا باد اسلامباد اور لاہور میں ہوئی ہے اور پھر جب میں نے لاؤ پڑھنا شروع کیا تو پھر میں برطانیہ آگیا یہاں سے لاؤ پڑھا اور بارٹ لاؤ کیا الل اور پھر پاکستان جا کے کام کا آغاز کیا کچھ ایسا یہاں بھی کام کیا میں نے برطانیہ میں اور پاکستان میں جاتے ساتھ ہی کوئی چھت سے بعد میں نیب سے وابستہ ہو گیا نیب میں آپ کو بتا ہے مشرف دور تھا اور طافی کام ہو رہا تھا اور انہوں نے ایک انٹرنیشنل اوورسیز ڈپارٹمنٹ بنایا ہوا تھا اس کے لئے ہائرنگ ہو رہی تھی ہم بھی چلے گے ہم نے اتصاف کے اوپر کام کیا ہے پانچ ایک سال نیب کے اندر مشرف ایرہ مئی مشرف ایرہ مئی پھر ج جب این آر او ہوا اور پی ٹی آئی پیوز پارٹی کی گورنمنٹ آئی تو میں ریزائنگ کر گیا تھا اور میرے دیزگنیشن میں آج بھی نیب کے ریکارڈ میں موجود ہے وجہ این آر او تھی اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان کا جتنا بھی کوئی اتصاب چھوٹا سچا گئے لیں پاکستان میں کیا گیا اس کے ساتھ این آر او کی صورت میں بہت بڑا کھلوار کیا گیا کیونکہ وہ پھر میں بال میں چال کے آپ کو سناؤں گا کہ کس طرح سے جب وزیر بننے کے بعد دوبار میں سوچزلینڈ گیا کیونکہ میں اس زمانے میں جاتا تھا جو سویس کیسز چل رہے تھے اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ جسٹس قیوم صاحب ایز اٹونی جنرل نے ایک چٹھی لکھی تھی جو بڑی ایک شرمندگی کا باعث بنی تھی اور جس کی وجہ سے سویس گارمنٹ نے ہمیں تقریباً 2.5 ملین کا جرمانہ کیا تھا ان پیسوں کے اوپر جو فروزن تھے جو زرداری صاحب کے پیسے تھے تب سے آپ اس پر کام کر رہے تھے جب آپ وزیر بنے تو پھر آپ نے بہت کیسی چیزیں نہیں بھی اس میں دیکھی ہوئے جی بلکل وہ تو اس وقت تو ہم نے اپنے لیے ایک امبارسمنٹ کر دی تھی نا کیس ختم کر دیئے تھے اور جس طرح سے کیس ختم کیے تھے جس طرح سے اب کیس ختم ہوئے ہیں جس میں آپ لکھ کے دے دیتے ہیں جس میں جرم ہوئے نہیں تو پہلے آپ نے دیکھئے وہ شہداد اکبر نے تو کیس نہیں شروع کیے تھے نا جو کیسز تھے وہ میاں نواز شریف صاحب نے سیفور امان نے شروع کیے تھے بلکہ اس سے پہلے نجم سیٹھی صاحب اس کا کریڈ لیت سیٹھی صاحب مشیر اعتصاب رہے ہوئے ہیں نواز شر صاحب کی فاروق لغاری کی کیر ٹیکر ایک گورنمنٹ میں رہے ہوئے تھے نائنٹیز میں زرداری صاحب والا سارا معاملہ وہ پنیاد بنا کے گئے تھے جب زرداری صاحب والا معاملہ شروع ہوا تھا سارا تو یہ فاروق جو تھے صدر فاروق صاحب لغاری صاحب تھے ان کے دور میں یہ شروع ہوا تھا خیر یہ بعد میں پھر اس کے اوپر رحمان یہ سوری رحمان میں ان کے اوپر کیسز بنائے تھے پھر جب یہ سیفور رحمان صاحب آئ وہ اعتصاب کے کمیشنر بنے اس زمانے میں یہاں کی ایک بہت بڑی لاؤ فرم ہوتی تھی ابھی بھی ہے کلیفر چانس وہ ہائیڈ ہوئی پھر انویسٹیگیشنز ہوئی پھر یہ سویس تک معاملہ گیا پھر اس وقت جسس قیوم جو تھے وہ ایس جج آف لاہور ہائی کورٹ انہوں نے کنوکٹ کیا تھا بے نظیر اور عاصف علی زرداری کو خیر یہ معاملہ چلتا تھا سویڈز الینڈ میں ان کے پیسے فریز ہوئے ان افسنشیا ان کا ٹرائل ہوا اور ان کو سزا ہوئی لیکن یہاں بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ پھر جب یہ دو ہزار سات اور آٹھ میں این آر او ہو گیا اور ایک چٹھی بطور اٹورنی جنرل اسی وقت قیوم صاحب دوبارہ اٹورنی جنرل بن چکے تھے انہوں نے چٹھی لکھی اس چٹھی کے اندر جو چیز لکھی وہ کرمنل تھی وہ کرمنل میں اپنی طور پر نہیں کہہ رہا سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے کہ اٹورنی جنرل ایکٹ کیونکہ اس چٹھی کے اندر یہ لکھا کہ یہ کیسز جھوٹے تھے اور ہم نے غلط کیسز بنائے تو سویس گورنمنٹ اس دن کے بعد سے آج دن تک پاکستان کے ساتھ کام کرنے کو تیار نہیں ہے ان ایشیوز کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ کیا لوگ ہیں وہ کہتے ہیں یار آپ نے نو سال ہمارا وقت اور پیسہ برباد کیا اور بعد میں کہا ہم نے غلط لکھا اور اس یہ جب ہم نے لکھا اس کے بعد ہماری سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا اس کے اوپر تخار چودری صاحب کا فیصلہ موجود ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ قیوم صاحب ملک قیوم اور اس وقت شاید چیرمن جو تھے کوئی اور تھے ان کے خلاف کرمینل کاروائی ہونی چاہیے فائی آر کٹنی چاہیے خیر کبھی نہیں کٹی لیکن بعد میں جب میں سویڈزلینڈ گیا بطور وزیر کے وہ ہم ایک ٹریٹی سائن کر رہے تھے جو ٹیکس ریلیٹی تھی شیرنگ آف انفرمیشن تو میں نے ان سے دبارہ بات کی سویس والوں سے کہ ہم منی لانڈرنگ اوپر ایک دبارہ سے کامنٹ آئی ایک کام کرنا چاہتی ہیں وہ نے کہا جی نہیں ہمارا پاکستان کے ساتھ اس کسی بھی یہاں کوئی کیس کو شروع کرنے میں ہم انٹرسٹڈ نہیں ہیں اب برطانیہ میں بھی آج کل جو ہو رہا یہ کال برطانیہ بھی آپ کے ساتھ کام نہیں کرے گا تو خیر میرا جو آپ بیک گراؤنڈ پوچھ رہے تھے تو وہ ایک اتصاب پر کام کرنے کا بیک گراؤنڈ تھا اس کے بعد میں اسلامباد میں لائی پریکٹس کرتا تھا ہیومن رائٹس کی پریکٹس تھی انفرس ڈسپیرنسز اور درونز کے اوپر کام کرتا تھا ایک برطانیہ کی ایک انجیو ہے رپریف کے نام سے ان کے ساتھ بھی منسلک تھا پاکستان میں اپنی ایک ارگنیز چلاتا تھا اور بس یہ ہماری چھوٹی سی پریکٹس تھی اور اسی وجہ سے خان صاحب کے ساتھ میرا واسطہ تھا کیونکہ وہ ریلیاں کر رہے تھے سب جو میرا ایک سٹانس تھا شروع دن سے کہ جو وار ان ٹیرر ہے پاکستان جس جس امریکہ کی جنگ میں شامل ہے یہ ایک غلط سٹریٹیجی بھی ہے پولیسی بھی ہے اور اس کے اندر سیریس کنسرنز ہیں بیسیکلی ہیمن ریٹس سے متعلقہ کیونکہ آپ اس میں دیکھ لیجئے بگرام گوانتا نامو بیکوز میں انٹرناشنلی جو جن لوگوں کے ساتھ کام کر رہا تھا ہم لوگ گوانتا نامو میں بھی لوگوں کو ریپیزنٹ کرتے تھے جس میں پاکستانی اور افغانی تھے اور وہ سارے لوگ بے گناہ تھے کسی کا ایکسٹریمزم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تالیبان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اسی طرح سے پاکستان کے اندر جو ڈرون حملے ہو رہے تھے اور خان صاحب کا اپنا ایک پولیٹیکل سانس تھا میں پولیٹیکل آدمی نہیں تھا لیکن اس ہیومن رائٹس ایشو کے اوپر واحد لیڈر تھا پاکستان کے اندر جس کا یہ سانس تھا تو اس وجہ سے میری ان کے ساتھ سلام دعا فیقی موسیقی